وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَابَاتِ وَعْبِ الْأَرْزِ اَخْبِ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُسَلِيمِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيْتِ تِلَامُ عَلَى مَحْمَدِ النَّبِي الرُّبِّ وَعَلَى عَلِهِ وَاسْخَادِهِ وَذُرِّيَتِهِ اَجْمَعِينَ الٓا يومِ الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جو الرسول بللق مام شرع علیك بردق وَإِلَّا قَفْ عَلَى فَمَعْبَلَّقْ فَرِسَالَكَ وَاللَّهُ يَعْسِنُكَ مِنَ الْنَّاسِ اِنَّا اللَّهَ لَا يَعْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ نظیم ربی شرعی صدرین من السکرین امریک وَحَرُ الْقُطَمِ الْحِسَانِينَ مہترم امیر صلیم صاحب نائف امیر جماعت اسلامی مہترم امیر احمق دیگر سمبے داران اسٹیج پر تشریف فرما مہمان آنگرانی اور شہر جہتور مہترم امیر 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 احمق کہا آج شہر جیپور کی اس انتہائی منتخب مجلس میں مجھے حاضر بنے کا مہمہ ملا ہے میں شکو گزار ہوں آپ سے عدرات کا کہ جماعت کی دعوت پر اس بڑی تعداد میں آپ کو یہاں تشریف لائے اور میرے استحبال میں بھی جو کچھ قرمات کہے گئے اس کے لئے بھی میں شکو گزار ہوں یہ عجیب انتفاق ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد جیسا کہ صلیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقریبا 18 سال بعد میں جیتور حاضر ہو رہا اور ایک بہت ہی تاریخی موقع پر حاضر ہو رہا کہ اس وقت ہمارا ملک ایک بہت ہی تاریخی دور سے گزر رہا ہے اسٹورنگ ایرہ سے گزر رہا ہے انشاءاللہ یہ دور تاریخ میں محفوظ رہے گا یاد رہے گا ایک بڑے ترانسکورمیشن کا ایک بڑی تبدیلی کا ایک بڑے اتخلاق کا ایک بڑی نشت سامیہ کا ذریعہ ملے گا یہ بات نہیں جاتی ہے کہ نوجوانوں میں بیداری کی لہر یہ بڑے اتخلاق کا پیشترمہ ہوتی ہے بڑی تبدیلی کی نقید ہوتی ہے بڑی تبدیلی کی پسکبری ہوتی ہے تو جس وارٹرشیٹ مومنٹ جس اگریزی میں پیٹھے ہیں تاریخ ساز لمحہ ایک ایسا مومنٹ جس میں تاریخ بن رہی ایک لائے ترم لے رہی تو اس وارٹرشیٹ مومنٹ کی سب سے بڑی خصوصیت وہ نوجوانوں کی بے نصیر بے ڈاری کہ پورے ملد میں ہمارے تلقا ہمارے موجوان ہماری بیٹیاں جس قسم کے ساتھ جس حوصلے کے ساتھ اور جس بیدار مقصی کے ساتھ جس بصیرت کے ساتھ دورندیشی کے ساتھ جس سلیدے کے ساتھ آگے بڑی ہیں اور جس محاص کو سنبھالا آئے ہیں اور ظلم کی مطاہمت کا موجہ سنبھالا آئے ہیں یہ عمد مسلمہ کے لیے پورے ملک کے لیے ہندوستان کے 136 کروڑ انسانوں کے لیے بارشتوں کے لیے خوشتبری نبید ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تبارہ تعالیٰ ہماری امیدوں کی تکمیل کا سامان کرمائے اور اس ملک میں مصبت تبدیلی ایک پوزیٹیف چینج آئے تو اس کا سی اے اور اناسی کے حوالے سے جو کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں اور ان میں جس کام کی جس لاحقل کی ضبرتیں اس پر ڈاکٹر سلیم صاحب نے انجینئر سلیم صاحب نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہم ایمان کی ایک اہم حصوصیت میں بتائی ہے قرآن مجید میں کہ وَلَّذِينَ اِذَا عَصَابَهُمُ الْبَغْئِنُ ہم یا پسیلون کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے تو اس کو بھرپور ریزسٹ کرتے ہیں اس کا مقابلہ کرتے ہیں وہ ظالم حبتوں کے لیے درم چارہ نہیں ہوتے سرنڈر نہیں کرتے وہ اتنے کنزور نہیں ہوتے کہ ظالم طاقتیں جس طرح چاہیں اوپر ظلم کریں ظلم کا مقابلہ ظلم کی مضاہمہ یہ اہلِ اسلام کی ذمہ داری ہے فریضہ ہے صرف اپنے اوپر ظلم کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا پرآن مجید میں یہ بات کی ہے کہ اہلِ اسلام کا اثر تقام ہوئی ہے کہ وہ دنیا بھر میں اتو قسط کے عرب مدار ہوتے ہیں انہوں قبوہ مینہ فرقست وہ قبوہ مینہ فرقست ہوتے ہیں انصاف کے عرب بردار ہوتے ہیں دنیا میں جہاں کئی نائنصافی ہوگی ظلم ہوگا وہ اس کی مضاہمہ کریں گے ظلم کے خاتمے کا ظلم کے خاتمے کی بھرپور جدہر کریں گے اور عدل اور انصاف اور امن و امان کے قیام کی کوشش کریں گے تو ایسا ہر بیس نہیں ہو سکتا جب تو دن پر ظلم ہو زیادتی ہو اور تو خاموش پیٹھے رہے ہیں تو ان حالات میں ہمارے موزبانوں نے جس بیداری کا ثقوت دیا ہے وہ یقینا ہم سب کی مبارک بات کے مستحب ہیں میں ہم سب بھی جہاں پر کے مسلمانوں کو یہاں کے عوام کو یہاں کے شہریوں کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں جو دشتہ دنوں یہاں جو مزاہرہ ہوا جو اتجاز ہوا ان کے آج فرامن بہتی منظم اور بہتی سلیف فرامن اتجاز وہ یقینا ان کے بڑے اتجازوں میں سے ایک اتجاز اور جس بڑے تیمانوں پر ہوا بڑے تیمانوں پر ہونے سے زیادہ جس سلیفے کے ساتھ ہوا جس امم امان کے ساتھ ہوا جس شاہد سلیف اور لکھار کے ساتھ ہوا جس سے اہل امان کی بہت ہی خوبصورت تصویر سارے انساموں کے سامنے آئی اس کے لیے آپ سب مبارک بات کے مستحب ہیں یہی ہمارے اتام کا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اصول کے مقابلے میں خاموش نہیں بیٹھا چاہیے اس کی بھرپور مضاہمت کرنی چاہیے اس کا بھرپور مقابلہ کرنا چاہیے لیکن جیسا کہ سلیف صاحب نے بھی فرمایا یہ مقابلہ امن کے ساتھ اور بلکل نون بارئرن اشترس سے پاک کسی قسم کی اتحاب حسنی سے پرے اور ملک کے تمام انسانوں کو جوڑ کر یہ مسائل ایک دور مسلم مسئلہ نہیں ہے یہ درقوارہ مسئلہ نہیں ہے یہ ملک کے دستور کا مسئلہ ہے یہاں کے شہری حقوق کا مسئلہ ہے اس ملک میں جمہوریت باتی رہے گی اس ملک میں انصاف باتی رہے گا اور انصاف اور جمہوریت سے آگے بڑھ کر یہ ملک کے کون سکھ سیبلائیس سوسائیٹی کے طور پر باتی رہے گا یہ اس سوال کا مسئلہ ہے تو ملک کے تمام شہریوں کو یہ مسئلہ ہے تو ہمیں سب کو ساتھ دے کر بلکل غیر پر خبارانہ نون کمیونل سٹرگل آگے بڑھانے کی ضرورت ہے آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ اس کے سسلے میں جیسا کہ بات سالی آپ کے سامنے علاہ السلام بنا ہے ملکل غیر سطح پر بھی یہاں بھی آپ نے اتحاد کی شکل بنائی ہے یہ کی رہنوائی ہمارے سامنے آتی رہی گی آپ سب بلجل کر فیصلے کریں گے ہم یہ ظلم کی بھرپور مضاہمت کریں گے اس وقت تک کاموش نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ جب تک ملکل غیر حکومت یہ اور اس طرح کے ایگر ظالمانہ ہماری واپس نہیں لے لی واپس نہیں لے لی اس وقت ہم انشاءاللہ آموش نہیں بیٹھیں گے تو یہ تو ایک فوری پرورام ظلم کی فوری مضاہمت ہے جس کے لیے ہم کھڑے تھے جس کے لیے ہم نے جتے جائے لیکن محترم دوستو قوموں کے لیے انسانی پروہوں کے لیے صرف وقتی شارٹم پرورام شافی نہیں ہوتا اگر ہمارا گھر گھر بیچھت پوڑی بھی ہے بارش آگی تیز اور گھر میں جگہ جگہ پانی تکنے لگا تو ہم پوری جاتے ہیں پولیٹھین کے بیٹھ سکرہ پچھلا کر انتظام کر رہتے ہیں تاکہ پانی رکھ جائے اور پوری جو آفت آگی ہے مطافق سے ہم بچ جائیں لیکن وہ شخص بڑا فیوکوف مانا جائے گا جو بارش کھنے کے بعد بھی اس پولیٹھین کے آفزی انتظام پر مطمئن اور کارل ہو کر بیٹھا ہے تو بارش تو ختم ہو گئی میرا گھر محکوس ہو گیا پانی بند ہو گیا کیا کرنے کی طورت ہے تو وہ دنیا کا احمق پرین انسان مانیا جائے تو مسئلے کو نپڑنے کے لیے شورٹ ٹم سولوشن ہوتا ہے امیجیئٹ ریکشن ہوتا ہے امیجیئٹ ریپیڈی ہوتی کہ آپ نے پوری قوضیت کی بہر آڑا کی کچھ کر دیئے ہیں لیکن جیسے ہی پڑا آپ کو سانس دینے کی خلصت ملے بارشتہ میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ امیجیئٹی آپ بھر کی مرمت پر توجہ دیں اس کا پرمنٹ سلوشن ڈھونڈے لانگڈرم سلوشن ڈھونڈے تاکہ ہمیشہ کیلئے آپ اس بارشت سے اس آفت سے بیٹھوز ہو جائیں یہی دانشتندی کا تقاضی ہے یہی لاحے عمل ہیں اسٹریٹی یہی ہے اسٹریٹی وقتی عشموس کا نام نہیں ہے یہ وقتی آفت سے آپ رکھ گئے اور کچھ مصیبت سے بچنے کا سامان ہو گیا اسے اسٹریٹی نہیں کہتے اسٹریٹی مسئلے کے پرمنٹ حل کا نام ہے اسٹریٹی کامیابی کی منظر کی طرح آگے بڑھنے کیلئے سفر کو جائی رکھنے کیلئے بہنزین دائی امن کا شاملاتہ حیلے کا نام ہے تو اس کی تلاش کرنا بھی بڑی اہم ضرورت ہے تو شارٹ ٹرم جو سلوشن ہے میجر کے رسپونس ہے احتجاب مطارم جتنے انشاءات ہم کریں گے اس کی تفصیل آ چکی لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ اور اس طرح کے دیگر مسائل اس کا لانٹ اور پرمنٹ سلوشن کیا کیا رسپونس ہی ہونی چاہیے کیا طرح کے کار لائے میں ہونا چاہیے جس پر ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو مطعیل ہو کر جسے ناقش کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ اس کے رتیجے میں ہماری منظر قریب ہو ہمارا سفر آگے بڑے کامیابی کا اور اس طرح کے مسائل پرمنٹ نہیں حال ہو سکیں انشاءاللہ اس پر کچھ بزارشات میں زیادہ خصیل کے ساتھ آپ کی خدمت پر رکھنے کی کوشش کروں محضورم جوزتو یہ بات سلیم صاحب نے بھی فرمائی ہے کہ جو سب حالات ہوتے ہیں مشکل حالات ہوتے ہیں وہی ہمیشہ بڑے مواقع بڑی اپورچنٹیز لے کر آتے ہیں یہ بات میں ہمیشہ جماعت کے حقوں میں بھی عوامی حقوں میں بھی کہتا ہوں کہ جس طرح ہم بزنس میں یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑا پروفیٹ ہمیشہ بڑے رسک کے ساتھ مابستہ ہوتا ہے جائے پر تو تاجینوں کا شہر ہے شاہر اس میں فرمائی کی بڑی تعداد میں تاجین ہوں گے یہ تاجینوں کے درمیان عام کا پر یہ بات کہیں آتی ہے کہ جس بزنس میں رسک کم ہوگا اس میں پروفیٹ بھی کم ہوگا اور رسک زیادہ ہوگا تو پروفیٹ زیادہ ہوگا رسک اور پروفیٹ یہ اس سے جڑے ہوتے ہیں پروپوشنٹ ہوتے ہیں تو بلکل اسی طرح اوموں کی زندگی میں اور تاریخ میں مواقع اور چیلنجز کا تعلق کہ جتنا بڑا چیلنج ہوگا جتنی بڑی آسمائش ہوگی اتنا بڑا موقع ہوگا اتنا بڑی اپورچنٹی ہو عام حالات normal حالات جس میں کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے تو اپورچنٹی بھی بڑی نہیں ہو موقع بھی بڑا نہیں ہو لیکن جب حالات شدت احتیار کٹتے ہیں اور بڑے چیلنجزیں سترکویش ہوتے ہیں تو اس موقع پر اپورچنٹیز بھی بڑی ہوتی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّا اِزَبَلْ جَزَائِمَا اِزَمِ الْبَلَائِ کہ بیشن بڑا ریوارڈ بڑی جزا واپستہ ہے بڑی آزمائش کے ساتھ کہ جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا بڑا ریوارڈ آخرت میں بھی ملے گا اس دنیا میں بھی ملے گا کہ بڑی اپورچنٹی ہمیشہ بڑے چیلنج کے ساتھ بابستہ ہے حبیث حریم صاحب نے قرآن مجید کے قائد بڑی ہم سے کوئی یاد ہے اِنَّا مَالْ اُسْرِ اُسْرَ فَا اِنَّا مَالْ اُسْرِ اُسْرَ اِنَّا مَالْ اُسْرِ اُسْرَ تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں بعض زبوں پر یہ بات بھی کہی نہیں ہے کہ مشکل کے بعد آسانی اِنَّا بَادْ اُسْرِ بَا اُسْرِ اُسْرَ کہ مشکل کے بعد آسانی لیکن اس جگہ سورہ علم نشرہ میں اللہ تعالیٰ نے مشکل کے بعد آسانی کیسے نہیں کیا ہے اِنَّا مَالْ اُسْرِ اُسْرَ کہ مشکل کے ساتھ آسانی بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ماں کا مطلب ساتھ و مطلب یہ ہے کہ یہ ٹرونوگوجی کا آرڈر نہیں ہے بلکہ مشکل میں ہی آسانی پوشید آئے مشکل کے ساتھ بھی آسانی بھی جل کر آتی ہے مشکل کے جلو میں آسانی چل کر آتی تو بیدارمس قوموں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ چیلنجز سے زیادہ اپورچنٹیز پر حضر رکھتے ہیں یہ حالات ہمارے لیے کیا اپورچنٹیز پیدا کر رہے ہیں کیا مواقع پیدا کر رہے ہیں اور مواقع کو برپور طریقے سے استعمال کرنے کی فکر کرتے ہیں تمہیں اس پر بھی روشنی رہا دوں گا کہ کیا مواقع پیدا ہو رہے ہیں لیکن آپ بھول کی جئے کہ یہ حالات دنیا پر میں ہیں اور ہمارے لیے 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 ہیں ان حالات کی اصل بجھا کیا کیوں یہ حالات قائدہ ہو رہے ہیں کیوں ساری دنیا اسلام کے مقابلے میں سفارہ ہم نظر آتی اسلام اور خوبیہ کیوں آج ساری دنیا میں کیورڈ ایک برزنگ ترمینالوجی بن گئی تو آپ بہت طریقے کو آپ محسوس ہوگا کہ اس کی اصل بجھا حضرزان اگرامی یہ ہے کہ گدشتہ چالیس بچاس پرسوں میں ہمارے حضرزان کی کوششوں سے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نقصے بڑھ دے کہ ہمارے حضرزان کی کوششوں سے پہلی بار اسلام ساری دنیا میں ایک زبردست نظریاتی طاقت ایک ایڈیالوجیکل پاور بند کر بڑھا کہ آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جن کے پاس غیر معمولی فوجی طاقتیں جن کے پاس غیر معمولی انڈسٹیر پاور ہیں معاشی خوبتیں ہر طرح کی طاقتیں جن کے پاس ہیں وہ اسلام سے خوف میں سسکٹی یورپ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ وہاں سب سے زیادہ جن ورڈز پر بحث ہوتی ہے چار پہاں جگہ آپ ورڈز نکالیں گے تو اس میں ایک اسلام اپو بھی ہے اسلام سے خوف قابل اتنی بڑی بڑی طاقتوں کو جن کے مقابلے میں مسلمان اممالی ایک ہیٹی ٹی سکتے ان کو اسلام سے خوف کیوں پیدا ہو کیوں پیدا ہو گیا کیوں اسلام کو بھی عام ہو گیا اسلام کی نظریہ کی طاقت اسلام کی ایڈیولوجی کے پاور اس کے حصولوں کی طاقت اس کے عقیدے کی طاقت اس کی قدروں کی طاقت دلوں کو مسخر کرنے کی طاقت دماغوں کو بتے کرنے کی طاقت اس سے لوگوں کو خوف محسوس ہوتا ہے اس سے لوگوں کو در محسوس ہوتا ہے میدان جن میں وہ سارے سکتا ون مروفوں کو ہرادے سکتے ہیں معاشی میدان میں کوئی مسلمان تاپتی کے مقادلہ مٹی نہیں سکتی لیکن ڈائی راو کے ٹیبر پر ڈسکشن کی میز پر ایڈیالوجی کے محاصف پر نزدیہ کے محاصف پر وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا مقادلہ نہیں کر سکتی تو اس قیقیت نے ساری دنیا میں اسلام کا موت پیدا کیا ہے اور جو شیطانی تاپتیں ہیں وہ بھوکلاہت کی شکار جنجلاہت کی شکار کہ اگر آپ کچھ سے بحث کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ موں میں کب بھر کے اور ٹیبر پر مکے مار کر پہنس کرنے لگا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے پاس دلیل نہیں رہی وہ گھٹتگو ہاتھ چکا ہے اور اب بھوکلاہت کا شکار ہے تو آج اسلام کو بھوکیا جسے آپ آسنائش کہتے ہیں جسے آپ چیلنج کہتے ہیں وہ دراصل باطن کی بھوکلاہت شیطانی تاپتوں کی جھجناہت ہے جو اس صورت میں زہود پزیر ہو رہی تو اس سے ہم کو ڈرنے کی طرق نہیں ہے یہ ہمارے لئے ایک نبید ہے خبری ہے یہ ایک روشن صبح کی علامت ہے وہ تارہ ہے جو رات کی انتہائی شدید تاریخی میں تلو ہوتا ہے اور یہ خبر دیتا ہے مسافروں کو کہ پہنچل سہر تلو ہونے والی صبح نکلنے والی تو ہمیں اس کہنوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے تو ہم کو معلوم ہوگا ہے کہ یہ حالات اپنے جلو میں کتنے بڑے امکانات کتنے بڑے حوافے اور کتنی بڑی اپورچنٹیز لے کر آ رہے ہیں عزیزار اکرامی سب حالات ہمیشہ تین طرح کے رت عمل قوموں کے اندر پیدا کرتے ہیں تین طرح کے رت عمل تاریخ امکانے سے یہ بات معلوم ہوتی ہیں ان میں روح دو رت عمل سلیب صاحب نے اس کی طرح اشارہ کیا ہے دو رت عمل وہ سوسائیڈر رت عمل ہوتے پتکشی کے راستے ہوتے کہ جن بموں نے یہ راستہ افتیار کیا دنیا سے ان کا نام و نشان بڑ گیا وہ ختم ہو گئی آزمائشیں ان کے لیے تباہی لے کر آئیں آزمائشیں ان کے لیے موت کا پروانہ لے کر آئیں وہ دو رت عمل کیا ہیں ایک رت عمل وہ مایوسی کا رت عمل ہے مدہ حرد کا رت عمل ہے کہ ظالم کی آگے کہ ہم سرنڈر ہو جائیں ہم مدہ حرد سے کام لیں ہم یہ سمجھیں کہ ہم کو ڈرڈر کر رہنا ہے ہم کو قدم قدم پر کمپرمائز کرنا ہے اپنے حصوروں سے پیچھے اٹھنا ہے تو ایسی قومیں تبیر کے دنیا میں کامیاب دے رہیں یہ سوسائیڈر ربئیہ مایوسی کا ربئیہ مدہ حرد کا ربئیہ سخت حالات کی رد عمل پیدا ہوتا ہے ہمیں اس ربئیہ سے بچنا ہے یہاں سخت تائدی جمع ہیں یہ عمل کے مسلمان کے تائدید کی ذمہ داری ہے ہمارے دانیسوروں کی ہمارے اہلے فکر کی علماء اکرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ عمل کو اس راستے پر آگے بڑھنے نہ دیں مدہ حرد پیدا ہونے نہ دیں مایوسی پیدا ہونے نہ دیں کمزوری پیدا ہونے نہ دیں اس محلال پیدا ہونے نہ دیں یہ صورتحال پیدا نہ ہونے کے کہ حالات سے ڈر کر ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں ہم جدوجہد سے پاس آ جائیں ہم کوشش نہ کرتے لگیں تو یہ صورتحال سبسائیڈر ربئیہ ہے خودکشی کا راستہ ہے دوسرا راستہ اس کی طرف سے سلیم صاحب نے اشارہ کیا یہ بھی خودکشی کا راستہ ہے وہ انتہا پسندی کا اشتعال کا راستہ ہے کہ سخت حالات میں قوموں کے اندر انتہا پسندی پیدا ہونے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں اشتعال کا ادھا ہونے کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں ان کا ربئیہ پر کا پرستانہ کمینل ہونے لگتا ہے یہ ربئیہ کی سبسائیڈر ربئیہ ہے یہ ربئیہ کی خودکشی کا ربئیہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت راشدہ کے بوری بار ایک طرف خوالی سے پیدا ہوئے جو انتہا پسندی کے علامت تھے دوسری طرف مرجعان پیدا تھے ایک اور بمرا کرتا جو مدہ حمد کا کمزوری کا گویا تاریخ تھا تو یہ دونوں ربئیہ انتہا پسندانہ ربئیہ ہے جیسا کہ مرد کیا سوسائیڈر ہے موت کے پرواہنے تیسرا رد عمل کی پیدا ہوتا ہے خوبوں کے اندر سب حالات وہ رد عمل اروج کا راستہ ہے ترقی کا راستہ ہے اس کے نتیجے میں آزمائشیں موت کا پرواہنہ لے کر نہیں بلکہ نشت سانیاں نئی زندگی کی نبیت لے کر آنی مواقع دے کر آنی اپورچورٹیز دے کر آنی کامیادی کے نئے دروازوں کو کھولتی نئی شارعہ پا ہوتی وہ راستہ اس عمریزی میں کہتے ہیں ریزلنس کا راست ریزلنس ریزلنس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ سب حالات کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ سب حالات میں اومد اپنے احتساب کی پر اپنے مائل ہو کہ عام حالات میں ہم کو اپنی بلکیاں محسوس نہیں ہوتی اپنی کمزوریاں محسوس نہیں ہوتی لیکن حالات کی سختی ہم کو بتاتی ہے کہ ہمارے روئیے تہاں خراب تھے تہاں غلط تھے کہاں کہاں ہم کو اصلاح کی ضرورت ہے تو سب حالات میں اپنے احتساب کی طرف مائل ہوتی سب حالات میں اسٹیٹس کوٹ موتا ہے بنی بنی بنائی ڈگر کہ عام حالات میں لوگ بنی بنائی ڈگر پر چلنے کے عادی ہوتے ہیں کوئی انویویشن بہت کم ان کے پاس زمان لیتا ہے اسٹیٹس کو بنی بنائی ڈگر جس پر حضوروں کو چلتے ہیں ہم نے دیکھا ہے اسی ڈگر پر ہم چلتے رہتے ہیں لیکن جب حالات سب ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنے راستوں نئے راستوں بھی کوئی شروع کر دیلتے ہیں نئی شارہیں پراش کرنا شروع کر دیلتے ہیں انویویشنز کو ہوتا ہے نئی سٹریٹیجیز ہی بال ہوتی ہیں ہم آپ دیکھ رہے ہیں ہم انظر سانے لیتے ہیں کہ ہمارے نظرمان کی طریقے سے نئے نئے طریقوں سے انویویٹیو میتھرز احتیاج کر رہے احتیاج حکومت پر تابعوڈ آلیں تو حالات کی سختی انویویشنز آتی ہے حالات کی سختی ہماری صلاحیتوں کو ہمارے پوٹینشلز کو ملٹیپلائے کر دی میں ہمیشہ مسار جلتا ہوں سائیکلوجی میں عام طور پر یہ مسار پڑھائی جاتی ہے کہ اگر آپ اس سے کہیں کہ میں تیزی سے دور دناؤں جتنی میری طاقت ہے یہ سالی طاقت استعمال کر کے دور دناؤں تاکہ میری میکسیمون سپیٹ کیا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں دور دناؤں گا اب سٹاپ آس سے پر میری سپیٹ جوٹ نہیں گے کتنے میٹر سپی سیکنڈ یہ میکسیمون میں دور سکتا ہے نارمل بری سپیٹ اب برس کی کی ہے کہ انتفاق سے انتفاق راجستان کے جنگل میں میں جا رہا ہوں اور وہاں پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو کیا کہتا ہوں کہ ایک شیر موڑ پھل کر کھرا ہوں اب میں دور ڈال رہا ہوں بچنے کے لیے تو معاہلے میں نفسیات کہتے ہیں کہ اس لفت جو میری دور ہوتی وہ آپ نے جو میری سپیٹ نوٹ کی اس سے نفس کم دبل ہو تو سب پھارا افراد کی فیزیکل پوٹینشلز کو بھی منٹلٹائے کرتے ہیں اسی طرح پاؤں کی پوٹینشلز بھی منٹلٹائے ہوتے ہیں صلاحیتیں نارمل حالات میں نہیں چکتا چھمکتیں لیکن حالات کی سکتی یہ صلاحیتوں کو چھمکاتی ہیں یہ پاؤں کی دفاعی صلاحیت پڑاتی ہیں ان کی تعمیر کی طرفی کی اروج کی صلاحیت پڑاتی ہیں ان کی کوشش کی محنت کی ایفیشنسی پڑاتی ہیں تو ریزیلنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں ہمارے اندر آئیں حالات کی سکتی ہم کو ان حسبت تبدیلیوں کی طرف لے کر جائے اس کا ذریعہ بھریں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ قرآن کا اندھا قواں حضرت یوسف علیہ السلام کیلئے تخت و تاج کا پہلا زینہ بن جائے اور زندانِ مصر کی طبیعی قائد یہ تخت و تاج کا دوسرا زینہ دوسری سڑھی بن جائے کہ سب آجمائشوں سے ہم اروج اور استحاد کی سڑھیاں چڑھنے لگتے ہیں تو عزمِ قرآمی اس وقت ہمارے سامنے اصل چیلنج یہی بڑھ امتِ مصرمہ کے سامنے اس کی لیڈرشپ کے سامنے چیلنج یہی ہے کہ وہ ان حالات جو کامیابی اور عروج کا زینہ بنائیں اس کی سڑھی بنائیں یہ ہمارے لئے اندھا قسنجی کا سوسائٹل دوئیہ نہ بننے پائے یہ ہمارے لئے مدائل اور کمزوری کا سوسائٹل دوئیہ نہ بننے پائے بلکہ عروج اور استحار کا زینہ اس کی سڑھی اس کا لیڈر بن جائے اور ہمیں ایک ایک نئے طور کا کامیابی کے نئے خیرہ کا اس کے ذریعے آغاز کریں اس کے لئے کیا کرنا ہمارے میں عام طور پر چار لکھاتی پررام اس کے لئے سجست کرتا ہوں یہی سب ہماری تحریک اسلامی کے پررام کی بھی بڑی اہم سیات ہیں ہم سمجھتے ہیں کسی پررام کے ذریعے ہم ان حالات کو اپورچنٹی میں بدل سکتے ہیں آج یہاں جو قائدین اور دانیسوران جمع ہیں میں اس پررام پر اور کرنے کی عامت کو دعوت دیتا ہوں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ متحد ہو کر اس پررام پر عمل کریں اتحاد عزیزان اقلامی اتحاد کی دنیاں منفی نہیں ہونی چاہیے مصبت ہونی چاہیے کہ ابھی تک مسلمانوں میں اتحاد کی جو پوششیں ہوئی ہیں وہ زیادہ تک دفاعی ہیں دفاعی کہ ہم نے اپنی کوئی چیز بچانے کے لئے یا کسی بڑی آسمائش کا مقابلہ کرنے کے لئے کسی بڑے چالنج کا سامنا کرنے کے لئے ہم ایک ٹلیٹ کوم پر آئیں جیسے اس کو کم آئے اس کی ایک کا مقابلہ کرنے کے لئے ہر جگہ متحدہ ٹلیٹ کوم پر رہے ہیں اس کی بھی ضرورت ہے یہ بھی بہت اہم ہے نیسیسری ہے لیکن سفیشنٹ نہیں یہ ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے کافی نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ مصبت ایجنڈے کے ساتھ بھی متحد ہوں آپ دیکھئے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اتحاد کا حکم دیا گیا ہے مسلمانوں کو متحد ہونے کا حکم دیا گیا ہے وہاں ہمیشہ اتحاد کی بنا ہوتا مقصد انتہ نزکولین قرآن گیا ہے مقصد انتہ نزکولین کے ساتھ اتحاد کی طابت وَا تَسِنُو بِحَمْدِ اللَّهِ جَمِعُمْ بَلَا تَفَرَحُوا اے لوگوں اے مسلمانوں اللہ کی رزی کو مضبوطی سے پکڑو مصبت بات قرآن مجید پر عمل کرو اس کے لئے متحد ہو جاؤ اَنْ عَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَقُ فِي دین کے خیام کی کوشش کرو اس کے لئے متحد ہو جاؤ اِنَّا دَا يَحِبُ اللَّذِونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ سَفْقَنْ تَعْنَهُمْ بُنِعَا مُرْسُسْ باطن سے مقابلہ باطن کے مقابلے میں جہاد اس کے لئے اتحاد کی دعوت اس کے لئے متحد ہونے کی دعوت تو اتحاد ہمیشہ مقصد کیلئے ہونا چاہیے نزکولین کیلئے ہونا چاہیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ جو چار نکاتی قرآن میں تجویز کر رہا ہوں اِنَّا کی بھلائی ہے تو اس پرورام کے لئے ہم متحد ہوں اس پرورام کے لئے ہم متحد ہوں میں آنے اور کچھ باتیں اس کے ضرورت میں عرض کروں گا تو چار اہم باتیں جو ان حضرت موجودہ حالات میں کرنے کی ضرورتیں اس پر ہمیں بہت کرنے کی ضرورتیں میرے خیال میں سب سے پہلی بات سب سے اہم بات سب سے بنیادی بات کرنے کا سب سے اہم کام اس ملک میں وہ دعوتِ دین کا کام کہ اس ملک کے قراروں عوام تک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے اسلام کے بارے میں ان کی غرق قیمیوں کو دور کیا جائے ان کے شکوک و شباعت کو دور کیا جائے اسلاموں کو بیاء ختم کیا جائے اسلام سے ڈر ختم کیا جائے اسلام اور مسلمانوں کی درمیان مسلمانوں اور غیر مصرم آبادی کے درمیان جو دوری ہے اور جو دوری بڑھانی کی پوشش ہو رہی ہے اس دوری کو ختم کیا جائے یہ کرنے کا سب سے اہل کا سب سے بنیادی کام ہے قرآن مجید سے نمسوس سے بھی ہم کئی بات معلوم ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی کامیادی کا انحصار اس کام پر ہے اور عقل سے لوجیکلی بھی ان بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس ملک میں ہمارے بہتر مستقل کا انحصار ہماری آنے والی نسلوں کے برائٹ فیوچر کا انحصار اس بات پر ہے کہ یہ کام ہم کتا کرتے ہیں ابھی میں نے اپنی مختبوں کے آواز میں جس آیت کی کلامت کی پرانے لگی تھی جانب بات و تعویٰ نے بہت صاف صاف بہت واضح بات نہیں اس میں یہی بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مخاطب ہو کر کہا گیا ہے لیکن سارے مسلمانوں کیلئے بھی انحصار کہ اے رسول جو کچھ تم کو تمہارے اوپر ناظر کیا جا رہا ہے اسلام اس سے لوگوں تک پہنچاؤ یہ حکومِ دعوتِ دین کا حکوم ہے کہ کرو ان اسلاموں تک خدا کے پینام کو پہنچاؤ اس دعوت کو کمینیکیٹ کرو وَإِلَّمْ تَفْحَلِ قَمَا بَلَّمْ تَرِسَالَتَا اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تم نے رسالت کا مدہ نہیں کیا اب جو تیسری بات ہے بڑی اہم ہے اور موجودہ حالات میں اس میں بڑی رہنمائی ہے بڑی روشنی ہے ان حالات کا سبب بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے اور ان حالات کا ایکسٹ روٹ اس کا مقرج اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اس کی رہنمائی کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ حرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اس میں دونوں باتیں کوشیدہ ہیں کہ حالات اتنے ہی سختوں خوف کا محولو ڈر کا محولو ہر حال میں تم کو یہ کام کرنا ہے یہ کام کرو لوگوں سے درو مک اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے ایک تسلیق کا سامان ہے بلاسہ کا سامان ہے لیکن ہمارے مقصری نے یہ بات لیکھی ہے کہ اس میں وارننگ بھی ہے وارننگ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد و حضرت اس کام کے ساتھ مشروط ہے کنڈیشنل ہے اگر یہ کام نہیں کرو گے تو کتنی افرونت ناصرہ پڑھتے رہو اللہ کی مدد نہیں ہے اللہ کی مدد اور حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کرو تم کو کام لیا گیا ہے افسر لیا گیا ہے تم کو ایک مشروط لیا گیا ہے ایک ذمہ دانی کی نہیں ہے اس ذمہ دانی سے دوپردانی کر کے تم صرف دعا کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ اسے دعایں رہو نہیں کرتا یہ اللہ تعالیٰ کی شکلت نہیں ہے اللہ تعالیٰ جدوجہد کے بعد نینت کے بعد وہ حکم کرتا ہے ورنہ اللہ کے محبوب ترین رسول کو تائیر میں پتھر کھانے کی طرح پیش نہیں آتی غزبہ بدد کی غزبہ خندقی اور ان ساری آسمائشوں کی ان ساری مشکتوں کی طرح پیش نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں وارنگ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کام کے ساتھ مشروع تھے یہ کام کرو گے تو مدد ملے گی